بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز اللہ احمد و نسلی علی رسول کریم اللہ تعالی بزرگ و برتر ہے اللہ تعالی بزرگ و برتر ہے کسی نبی کی واہی قصبی نہیں ہے اور نہ کوئی نبی غیبی خبریں بنانے پر متحم بلکلو ہے اس شعر میں واہی سے ملان نبوت اور رسالت ہے جو کہ واہی علقاء اور احمد کا مبدع اور ستچمہ ہے حضور اقرب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذا برکات عالی سفات ممبع البرکات ہے حضور کرتے ہیں کبھی کبھی خاص طور سے کرنا جائے حضور اقرب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذا برکات حضور اقرب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذا برکات حضور اقرب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذا برکات حضور کرتے ہیں آپ اپنے تمام اخلاق و خسائل صفات جمال و جلال میں اس قدر عالی و اشرف و اتم و اقمل احسن و اجمل اور خوب روشن واقع ہے جو حدود ہے اور ہیتے ضبط و حاضر سے باہر ہے اور کمانات میں جو کچھ خضار قدرت اور مرتبہ امکان میں متصور ہے وہ تمام آپ کو حاضر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب ایسے نبی پر کوئی نہ مرمیتر تاجیوں کی بات ہے ہم لوگ کی کتری بڑی فضیلت ہے کہ ایسے نبی کے امت میں ہم لوگوں کو پر آئے ہیں اس کو سوچنا بھی جائے ہیں آتا ہے کہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انبیاء نے کہی کون نبی ہے یا تو اس جن سے ہم لوگوں کو برادی ہا نہیں سکتے یعنی ان کے متبین میں سے ہم کو برادی ہاں ہم جائے لگا اللہ ہم لوگ کو ایسے استفاد اور ایسے حالات پیدا فرمائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ہم روشن کریں آپ کیا حال ہونا دیکھیں جنہیں کہیں سنت کا نام نظر آ رہا ہے سوائے روشنی اور ناج سب مسلمانی ہیں یہاں ہندو نہیں ہے کوئی ہم مسلمان ہیں ہم بارد میں گانہ بجانے یہاں ہی دیکھتے کرتے ہیں اس ساتھ میں ہوتے ہیں ہمارے حضرت مرہ محمد ہم ساتھ کو تو بہت رج ہو جاتے تھے اور ہم بارد سے گانے بجانے کے اسے مدرد سے ہارے دیکھتے کر دے وہ مسلمان ہیں یہ سپاہ تو علمانے لکھے ہیں کہ وہ پڑھ ہے آدمی تب تو پڑھتے ہی نہیں ہیں نامل بھی دیکھتے ہیں اخبار بھی دیکھتے ہیں لیکن یہ کتابیں کتنے لوگ دیکھے ہوئے ہیں کتنے محنت سے لکھی گئی نہیں ہے یہ کتاب اللہ علیہ وسلم جو حد و عدد حیطہ زبط و حضرت سے باہر ہے اور کمالات میں جو کچھ خزارے قدرت مرتبہ امکان میں متصور ہیں وہ تمام آپ کو حاضر ہیں اور تمام انبیاء و مسلین آپ کے آفتاب کمال کے چاند اور انوار جمال کے ملاحی ہیں اور تمام انبیاء و مسلین آپ کے آفتاب کمال کے چاند اور انوار جمال کے ملاحی ہیں اللہ ہی کے لئے تمام خوبیاں ہیں وکلو آئے ہیں کہ تمام انبیاء و مسلین جو نشانی لے کر تشویل آئے ہیں کہ تمام انبیاء و مسلین جو نشانی لے کر آئے ہیں وہ سب آپی کے انوار جمال و جلال کا پرتوں ہیں آپ کے نبی کی اشان ہے ہم نکارے ہیں یہ مولانا کے پسند دیدہ کتاب تھی محاری میں آکے کہ تمام انبیاء و مسلین جو نشانی بھی لے کر تشویل آئے ہیں وہ سب آپی کے انوار جمال و جلال کا پرتوں ہیں بلا شبہ آپی کے فضل کے آفتاب ہیں بلا شبہ آپی کے فضل کے آفتاب ہیں اور وہ سب آپ کے ستارے ہیں جن کے انوار تاریخی میں لوگوں کے لئے مشاہل نور بنے ہوئے ہیں لیکن لوگوں کی تاریخی ہے ایسا ہونا جائے وہ سب آپ کے ستارے ہیں جن کے انوار تاریخی میں لوگوں کے لئے مشاہل نور ہیں وہ تمام رسول اللہ وہ تمام رسول وہ تمام وہ تمام رسول اللہ تعالی کے خوش اچھی ہیں اور آپ کے دریائے فضل کے ایک گھوٹ اور سمندر کا ایک قطرہ ہے آپ کے دریائے فضل سے ایک گھوٹ اور سمندر کا ایک قطرہ ہے صل اللہ تعالی علیہ وآلہ اللہ تعالی نے جمالی ہی و کمالی ہی و بائک میں اللہ تعالی نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کریم میں مکاریم اخلاق محامل صفات اور کی قصرات و قوات و عظمت جمع ہونے کے لحاظ سے قرآن کریم میں مدہ وآلہ فرمائی ہیں اللہ تعالی جن اخلاق کے تاریخ پر کیسے اخلاق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسابی کرنا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ پر فرما دیا اللہ تعالی علیہ وسلم پھر اس کے کمال سے بہت کوئی کمال ہو سکتا ہے معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمال کے انتہاں پر پہنچے تھے کہ اس سے اوپر کوئی جائے نہیں سکتا ہے اللہ تعالی نے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم میں مکاریم اخلاق محامد صفات ان کی کسرت و قوت و عظمت جمع ہونے کے لحاظ سے قرآن کریم میں مدہ وسلم فرمائی ہے اندگل آلہ خلق سب تعریفوں کی جامعی ہیں اندگل آلہ خلق عظیم آپ خلق عظیم ہیں اب یہ چیزیں امت میں آنی چاہیے امت میں آنی چاہیے بہت مارے حضر محام صلی اللہ علیہ وسلم اندگل آلہ خلق عظیم سب مارے حضر محام صلی اللہ علیہ وسلم اتم و اکمل احسن و اجمل اور خوب روشن و اقواہ ہیں جو حد و حد و عدد اور حیط زبط و حضر سے باہر ہیں خوبی اور کمارات میں جو کل خضار قدرت اور مرتبہ امکان میں متصور ہیں وہ تمام آپ کو حاضر ہیں شہر پاس یہ کتاب مولا علی بی اگر پسند ایدہ کتابوں میں سے تھی اس صورت میں نہیں اس سے ہم نے نقل کیا ہے اس کتاب کو آپ جب مر سکا آپ کو پیشہ دیا آپ کتاب یہ خریدیں گے آپ کو بہت پسند دیا ہے ایک آدمی نے بمبئی میں کہا تھا آپ پرہ لکھا اور دوتا ہے کہاں محمد حفظہ کتابیں سب سے پڑھ کے کتاب یہی ہیں جباہ کر دیئے انہوں نے وہ تمام آپ فرماتے ہیں کمارات میں جو کچھ خضار قدرت اور مرتبہ امکان میں متصور ہیں وہ تمام آپ کو حاصل ہیں اور تمام انبیاء آپ کے آفتاب کمال کے چاند اور انوار جمال کے مضاہیں ہیں اب یہ اردو ہے پہلے ایک اردو اب کدھیں احسان کرنے کیلئے کریں اللہ ہی کے لئے تمام خوبیاں اللہ ہی کے لئے تمام خوبیاں کیا خوب کا کل آئے ہیں یعنی تمام انبیاء جو نشانی بھی لے کر تشریف لائے ہیں وہ سب آپی کے انوار جمال و جلال کا پڑھتا ہوں گریم تشریف خود صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب آپی کے انوار و جمال پڑھتے ہیں لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی ہیں ہم نے جاتے نہیں معمولی انفاد ہی پڑھتے ہیں بڑی بار جانیں گے یعنی تمام انبیاء مرسلین جو نشانی بھی لے کر آئے ہیں وہ سب آپی کے انوار جمال و جلال کا پڑھتا ہوں بلا شبہ آپی کے پڑھ کے آپتاب ہیں اور وہ سب آپ کے ستارے ہیں جن کے انوار تاریخی میں لوگوں کے لئے مشاہلے لور ہیں جن کے انوار تاریخی میں لوگوں کے لئے مشاہلے لور ہیں اپنے نبی کی معافت رہیں گے تب تو قدر کرو گے یہ ہمارا نبی ہے یہ یاد ہے کہ کہتے تھے مدری عورتے تھے یہ کہاتے تھے یہ سب اتنی ہیں حضرت خلاف مادران دیکھا کہ خلاف ہر وقت یہ کہا حضرت پر پاکہ پاکہ تھا اور پرمادے تھے حضور نے حضرت فرماہ بائی علی میں کہا اس کو بیان کرنا نہیں چاہیے لوگ دلوں میں حقارت آئی ہیں سب کا ذہن ایسا نہیں ہے اس کے خلاف تھے حضرت کہا حضرت یہ خوبیہ ہی نہیں حضرت کپڑاں بھی پہنتے تھے اسی چاہتے تھے یہ میں نہیں چاہتے تھے ہمیں دیکھے بھی نہیں یہ بھی چاہتے تھے حضرت آرشہ پہنتے تھے اچھا کپڑاں حضرت آرشہ نہیں اچھا کپڑاں کہ یہ کپڑاں ہمارے ہاں پہنو کہ کسی کو ذلیل نہ سمجھنا ہے ہی نہیں پہنو اس کو پہن سکتے ہیں کہیں کسی حضرت چیز کو حرام ہوں دونے نہیں بتایا جو موبار ہوں وہ ہی درجات ہی کو کام کرنے کے لئے تشریف لائے تھے یہ واجب ہے یہ پرض ہے یہ ہی بھی تو آئے تھے یہ کام دوسرا ہے غیر نبی نہیں کر سکتا عامال میں درجات کا کام کرنا نبی کا کام ہے اللہ کی وحی سے یعنی تمام انبیاء و مرسلین جو نشانی میں لے گا تشریف لائے وہ سب آپی کے انوار جمال و جلال کا پڑھتا ہوں اس بات سے بھائی ہم میں سے ہر ایک کا کچھ سے کچھ معمول لانا جائے دروش ہے یکا ہمیں تین سو باتوں کا کچھ جاہا ہے تین سو باتوں کا کچھ جاہا ہے صل اللہ علیہ نبی 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 یہ سب سے مقتصر ہے کہ نہیں یہ درہی پڑھ لوگ تین سو اور یہ تین مہینے تو بات نکالا ہوں میں اپنے کو کھا چاہاں پایا جائے میں اپنے کو کھا چاہاں پایا جائے کام تو رہتے ہی یہی تمام انبیاء و مرسلین جو نشانی میں لے گا تشریف لائے وہ سب آپی کے انوار جمال و جلال کا پرتو ہیں بلا شبہ آپی کے فدر کے آپتاب ہیں بلا شبہ آپی کے فدر کے آپتاب ہیں اور وہ سب آپ کے ستارے ہیں جن کے انوار تاریخی میں لوگوں کے لئے مشہر نور ہیں یہ تاریخ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام رسول اللہ کے خوش اچھی ہیں یہ تمام لوگ اور آپ کے دریائے فدر کے ایک گھوٹ سمندر کا ایک کترہ ہے جتلا کوئی ملا ہے ایک گھوٹ سے زیادہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سمجھائے اثر مار پر تو وہیں ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سمندر کا ایک کترہ آپ کے دریائے فدر کے ایک گھوٹ اور سمندر کا ایک کترہ اللہ تعالیٰ نے حدود صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم میں محکارب اخلاق محامد صفاق اور ان کی کسرت و قوت اور آثمت جمع ہونے کے لحاظ سے قرآن کریم میں مدد سرائی فرمائی ہے کہا اِنَّكَ الْعَلَىٰ خُلُقِ عظیم سب آگئے ہیں حضور اِنَّكَ الْعَلَىٰ خُلُقِ عظیم جتیم ہی تاریخ ہیں سب ہی اس کے اندر تاریخ ہیں جب اللہ جس کو کہے کہ آپ خُلُقِ عظیم پر ہیں پھر اس کے خُلُق کا کیا حالہ کا اس کے عظمت کا اِنَّكَ الْعَلَىٰ خُلُقِ اللہ تعالیٰ ہم لوگ بھی اس سے حصہ عطا فرمائے ہیں اخلاق کے اصلاح کے فکر معلوم نہیں ہے اخلاق کے فضلت اس کے لئے کچھ ہمت کی جائے گی کچھ محصت تب ہی تحاصل ہوگا مالو حضرت ثانوی کے آتے تھے آکے ذکر اللہ شروع کر دیتے کہا مہرے تم کو بتلائے ہوئے نہیں ذکر اللہ کے خُلُقِ عظیم میں کہتا کہ تم یہ اخلاق درست کرو اخلاق اسلام اولاً حضرت ثانوی کے آتے حضرت ثانوی کے آتے ذکر سے پہلے اخلاق کی اپنی نیتیں درست کرو کسی کو عذیت نہ پہنچاؤ کسی کی بدگوئی نہ کرو اللہ تعالی ہم سم لوگوں کو ان اخلاق حسنہ پر آمین ہونے کی تو خود 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 حضور اغبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا مکارم اخلاق مکارم اخلاق کی تکمیل کی مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کی بھیجا گیا ہے اور ایک روایت میں لِ اَقْمَلِ مَحَاسِنِ اَفْحَالِ مَعَنِ مَحَاسِنِ اَفْحَالِ مجھے محاصرِ افعال کی تکمیل کی بھیجا گیا ہے کہ اچھے عمل کرو اچھے اخلاق رکھو اور یہ بھی اچھے عمال ہے تمہارے عمال سے لوگ خوش ہوں یہ نہیں کہ فرہ فرہ ہے پڑا ہے اس کی اخلاق ہے آپ نے کو بچاؤ یعنی مجھے محاصن افعال کی تکمیل کے لیے بھی جا گیا ہے اس سے معلوم ہے کہ آپ کے ذات شریف میں تمام محاصن و مقارم اخلاق جمع تھے دیکھیں ہم نے لکھا ہے ہمیں لکھا سکتے ہیں لیکن یاد ہے اس وقت ہم نہیں دوسری کتاب سننا ہے تو ان کتابوں کو بھی مغتارہ کرنا چاہیے یہاں فرق آپ جانتے ہیں یہ کہ ہمارا لکھا ہوا ہے یہ لیکن یہ کہ ہم معلوم ہتا ہے کہ ہم نے کبھی سنے نہیں اس میں ان کتابوں کا مغتارہ بھی کرنا چاہیے اخبار کا کسیتہ چھوڑ کر کے اس کا بھی حصہ رکھنا چاہیے تمہارے نبی کی کیا حالات ہیں باپ باپ دادا کے حالات کو تو سننا چاہتے ہوں اور نبی کے اخلاق کو نہیں سننا چاہتے ہوں ہر آدمی باپ دادا کہ اچھا ہمارے دادا ایسا ہے بڑھ جائے گا پندر میں بڑھ جائے گا وہ لیکن وہ دور کے اخلاق کہ وہ تیری کوئی سننے کے بھی تیار نہیں ہے اب سب شفاعت کے میں سب منتظر ہیں شفاعت لے اہل کبائر ملومتی میری شفاعت اہل کبائر کے لئے ہے یہ نہیں بڑھ جائے اللہ اللہ یعنی مجھے محاصل افعال کی تکمیل کے لئے بھی جا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے ذات ذات شریع میں تمام محاصل اور مقارم اخلاق جب آتے ہیں اور کیوں نہ ہو جبکہ آپ کا مولم رب علیم اور آپ کا معدی قرآن عظیم ہیں رحمدہ جب لیئے معلوم ہوا کہ آپ کے ذات شریع میں تمام محاصل مقارم اخلاق جب آتے ہیں اور کیوں نہ ہو جبکہ آپ کا معلوم رب علیم اور آپ کا معدی قرآن عظیم ہے کتا ہم نے جب رہا ہے کی نہیں معلوم ہے کہ قرآن عظیم سے عدد سکھنا چاہیے قولہ تعالی اللہ کا اشاد ہے انگل آلہ خلق عظیم بشارہ کوئی کر نہیں سکا خلق عظیم کیا ہے یعنی اللہ تعالی نے جن آلہ اخلاق مملکات پر آپ کو پیدا فرمایا کہ دیوانوں میں یعنی اخلاق و ملکات کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ دیوانوں میں ایسے اخلاق ہو گئے ایس پتھر دو چلاتا ہے دیوانہ لیکن وہ لوگوں کو دلاثہ دیتے ہیں ان کی حضمت کرتے ہیں ان کی عزت بہت زمدہ ہے یعنی اللہ تعالی نے جن آلہ اخلاق و ملکات پر آپ کو پیدا فرمایا کہ دیوانوں میں ان اخلاق و ملکات کا تصور کیا جا سکتا ہے انگل آلہ خلق عظیم ملک کیا کہتے تھے انہو لما جرون ہے کہ نون والقلب و مائس ترو مانتبہ مطلب بکر مجرون آپ ان کو مجرون کہتے ہیں یہ مجرون ہوتے ہیں جس کی یہ اخلاق ہوں دکھا ہے سار مجرون تو ایس پتھر چلاتا ہے یہاں صرف اخلاقی اخلاق ہیں وہ مجرون کے چابل میں کہنا نہیں ہے ایک دیوانے کے اپاال و اپاال میں قطعا نظم و ترتیب نہیں ہوتی نہ اس کا کلام اس کے کاموں پر مندبک ہوتا ہے کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے دیوانا سب چیزیں امت محمدیہ کے افراد میں آنا جانیے اللہ ہم سب کو ان اخلاق پر پیدا ہوئے تو چیز نہیں ہوتا ہے حضرت تھانے کے کوئی آتا تھا شروع کر دیا اسے ہی دکھر اللہ کہا حضرت تھا میں شروع کر دیا کہا کس نے بتایا تھے تم کو ہوتا تھا میں کہتا ہے کہ اپنے اخلاق دلکھر ہو یہ سورپ آجا پڑھو یہ ہوئے اس کی ترتیل ہے کیا ہے سب چیزیں کہیں ہے بھی نہیں اس لحے اخلاق پر گفتگو تو ہونی چاہیے یہ سب کتاب ہے ہمارے مدروں کی کبھی پڑھے ہو کتنے لوگ پڑھا ہیں اس کا ایک دیوانے کے افعال و اخوال میں قطع نظم و ترتیب نہیں ہوتی نہ اس کا کلام اس کے کاموں کو منتبق ہوتا ہے برخلاق اس کے کہ آپ کی زبان قرآن ہے آپ کیا کہیں گے آپ مجیبن کیسے ہو سکتے ہیں آپ کی زبان تو قرآن ہے اور آپ کے اعمال و اخلاق قرآن کی خاموش تدبیع ہیں آپ کا زبان قرآن ہے اور آپ کے اعمال و اخلاق قرآن کی خاموش تفسیر ہیں قرآن جس نیکی جس خوبی اور بھلائی کی طرح دعوت دیتا ہے وہ آپ میں فطرتن موجود ہیں اور جس بردی اجیسی سے رکھتا ہے آپ طبعاً اس سے نفو ہے میدار ہے پر ایسی طرح پر آپ کی ساخت اور تربیت ایسی واقع ہوئی ہے کہ آپ کی کوئی حرکت کوئی چیز حد تراسوب و اعتداد سے ایک انچی ادھر ادھر نہیں ہٹنے پاتے ہیں آپ کا حضر اخلاق اجازہ نہ دیتا تھا کہ جائروں اور کمینوں کے تار و تشنیم میں کاندھر ہیں جس شرس کا خلق جس شرس کا خلق اس قدر عظیم اور مطمئن نظر اتنا بلند ہو مالا وہ کسی مجنون کے مجنون کا دینے پر کیا اتفاد کرے گا مجنون ہو کسی کو مجنون کہیں مجھے واقعی آیا تھا ہم لوگ رابہ لے گئی اس چیز کو کھرے تھے اس پر پر ایک پاگل تھا اس پر پاگل کرے ہیں ہم نے ایک لوگ دو دو سے کہتا تھا اس پر پاگل کر تا ہم نے اس پر سمیت یہ سب پاگل کریں یہاں سے باک میں نے دیکھی پاگل سب کو پاگل کرنا میگے اب تک یاد ہے اسے انداز کو کہتا تھا اس چیز پر اتنے ہدا رو آدمی ہیں بہت سے یہ بہت رو لگ رہا ہے کسی مجیون کے مجیون کہہ دینے پر چاہیے چفات کوئی کرے گا آپ کا اپنے دیوانہ کہنے والوں کے نیخائی اور دردرمندی میں اپنے کو بھلانے ڈالتے تھے وہ دیوانے جو کہنے تھے انہی کی ایک خیرخائی میں اپنے بھولا رہے تھے جو ان کو دیوانہ کہتے تھے خطاب سندگی نمائے تھے کہ الحقیقت اخلاق کے آدمت کا سب سے زیادہ عمیق پہل ہوئی ہے کہ آدمی دنیا کی اس حقیر حقیقتوں سے معاملہ کرتے ہو خداوند قدوس کے عظیم حقیقت سے غافل و ظاہر لبس سب کا خلاسہ یہ ہے کہ دنیا غفلت کی جگہ ہے اس میں خدا خدا بھولی بس کل کا خلاسہ دین شریعت کا یہ ہے آم تو سمجھا ہم لوگیں دعا کرے گا کہ ادرہ لوگیں رخصان ہو گیا ادرہ آدمی نے ہاں ہماری آدمی نے لہا خوکر رو پیگا گوڑ مسلمان افسوس کے بات ایمان کی اس حقیقت کے معاملہ کرتے ہو کہتے ہیں دنیا کی ان حقیقت حسنیوں سے معاملہ کرتے ہو خداوند قدوس کے عظیم حسنی سے غافل لاؤں اس کو پیشت ہے اللہ دیکھ رہا ہے جب تک یہ چیز قرد میں موجود رہے گی تمام معاملات اخلاق ملدہ ہیں جب تک یہ چیز معاملات عدل و اخلاق کے میدان میں پورے اتریں گے جب تک یہ چیز ہوگی کہ اللہ نکھ رہا ہے کیا خوب فرمائے شیخ جلید بغدادی نے سمی خلقہ عظیمن انکلالا خلق عظیم تو عربی ہے پڑھا نہیں تھا کہتے ہیں شیخ جلید بغدادی نے فرمایا سمی خلقہ عظیمن انکلالا خلق عظیم آپ کے خلقہ عظیم کہا گیا ہے اس پر فرما رہا ہے عربی سمی خلقہ عظیمن ان لم تکن لہو ہمت سواللہ کیونکہ اللہ کے سوا ان کے دل میں کچھ نہیں تھا اس پر سے آپ ایسے خلیق اور ایسے صاحب خلق کہ اللہ کے علاوہ اپنے دل میں کسی کو رکھنا کمارا نہیں دے حضرت صلی اللہ سمی خلقہ عظیمن انکلالا خلق عظیم پر کر رہا ہے آپ کے خلق عظیم جو کہا گیا ہے کیوں کہا گیا ہے اس پر ان کے دل میں کوئی ارادہ نہیں تھا سواللہ کے اگر غم تھا تو اللہ کا ذکر تھا تو اللہ کا یہ قلب لائق ہے کہ اس کو قلب کہا جائے اللہ کا اِن لَم تَقُلْ لَهُ هِمَّةً سِواللَّهُ عاشر الرخلق بے خلقی ہے اس وقت اس کو عظیم کہا جتنا دل کو کہا اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی دعا اللہ تعالیٰ عاشر الخلق بے خلق ہی مخلوق سے انہیں معاشر کی اپنے خلق کے ذریعے سے خلق سے مؤمنہ عاشر الخلق بے خلق ہی اپنے اخلاق سے معاشر کیا مخلوقوں کے ساتھ اور اپنے قلب سے اپنے قلب سے دور رکھا معاشر کیا لے کے قلب سے دور رکھا بس ان کا ظاہر اخلاق کے خلق اُن کا ظاہر مخلوق کے ساتھ تھا اور اُن کا باطن اللہ کے ساتھ کہتا ہے ہم دہنے وَقَارِ ظَاہِرُوا مَالْخَلْقُ وَبَاطِنُهُ مَالْحَقُ وَفِی وَسِيْتِ بَادِ الْحُقْمَا وَبَادِ حُقْمَا کے وسیعت میں آیا ہے عَلَيْكَ بِنْخَلْقُ مَالْخَلْقُ وَبِسْتِسْكِ مَالْحَقُ عَلَيْكَ بِنْخَلْقُ مَالْخَلْقُ وَبِسْتِسْكِ مَالْحَقُ وَحَقِ سَاتھ سِتْكِ سَاتھ رَوْحَوهُ وَمَخْلُقُ سَاتھ عَخْلَاكِ سَاتھ رَوْحَوهُ یہی تجوحہ ہے بہرحال یہ میں نے سنا دیا اخلاق کے املی عیس نکلائے اور سنا دیا اللہ تعالی ہم سب لوگو اس اخلاقِ حسنہ پر چلائے نہود کم یہ ہے کسی کم ہے بالو آتے ہیں کہ حضرت ہمارا اتنا نقصان ہوگا اتنا لوگ نے ہرپ کر دیا یہ کیا ہے میں ہے کون دوسرے لوگ کہا نہیں اپنے لوگ پھروں کہے گا نہیں اپنے لوگ ان کی آئیے لاکھوں کرو روح اللہ تعالی ہم سب لوگوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کے توقیر دے اور ان کے جائسے کسی دردے میں اخلا کے حسنا سے نواز دے دعا کیے لئے